اوڑیا جنگ سوری ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے اس کی پشتی کرنے کے لئے کئی سارے لوگ میرے گھر کے سامنے اکھٹا ہو گئے ہیں انہیں صرف کنفرم کرنا تھا اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ کینسل ہو گیا تو ان کا اتصال دیکھتے ہی بنتا تھا اور مجھے جب اندر پتا چلا کہ اتنے سارے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں تو میں باہر آیا اور میں باہر جیسے ہی آیا سارے لوگوں کی خوشی دیکھتے ہی بنتی تھی اور وہ لوگوں نے اپنے کندے کے اوپر بٹھا لیا اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں کر کے اب میرے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ماس نہیں لگایا تھا میں نے بھیڑ اکھٹا کیا تھا میں صاحب بتا دوں کہ میں نے کل کے دن کوئی اپنے طور سے بھیڑ اکھٹا نہیں کیا تھا لوگ خود اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لئے یہاں پر آئے تھے بھیڑ میں آج اکھٹا کرنے والا تھا اور پورے مہراشہ نے پورے دیش کو بتانے والا تھا کہ کتنے لاکھوں کی سنکھیا کے اندر میں روڈ کے اوپر لوگوں کو اتارنے والا ہوں کر کے یہ سرکار کی نیتیوں کے خلاف سرکار کے جو حکم شاہی جو چل رہی ہے اس کے خلاف اتارنے والا تھا اس میں کہیں پر بھی میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں لیکن ہاں اگر مطلب وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر میں ماس نہیں لگائے وہاں ہوں تو پولیس نے جو بھی کاروائی ہونی چاہیے قانون کے حساب سے جو دوسرے عام لوگوں کے اوپر کرتے ہیں وہ مجھ پر بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی خانون ہے کر کے اور اس کے لیے دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے پیٹ میں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کودنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی جوش اور حدثہ اگر ان گریبوں کے لیے اگر دکھاتے تو شاید یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا جو اہم مدہ تھا اس کے ٹائم کے اوپر تو خاموش بیٹھے اب امتیاز جلیل کے لیے اتنا جوش دکھایا جا رہا ہے کہ جیل بھیجنا ہے کر کے جیل آپ کے بیلنے کے اوپر نہیں بھیجا جاتا ہے خانون ہوتا ہے اور خانون کے تحت جو بھی پولیس کاروائی کریں گی میں اس کا سواگت کروں گا اس میں بلکل ہاں اگر غلطی ہوئی ہے تو میں تو لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے ہم نے لوگ ڈاؤن کو ختم کروانے کے لیے محنت کی تھی لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے لیکن کرونا نہیں گیا ہے تو سبھی لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بلکل ماسک کا استعمال کرنا چاہیے جتنے جو جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ بلکل کرنا چاہیے بی جی پی آلو پر آپ بھی کریں گے پندرہ دن پہلے انہوں نے بھی مورسہ نکالے دیکھیں جن کے پاس کوئی کام رہتا نہیں ہے تو وہ اس طرح سے اچھل کوت کرتے رہتے ہیں اب ان لوگوں کے پاس کچھ کام رہا نہیں ہے اب انتیاز جلیل مل گیا ہے تو اچھل کوت کر رہے ہیں اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ صاحب اتنا بڑا کام ہوا ہے اور ہم سے یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم بھی اگر اس مورچے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں غریبوں کے نام کے اوپر تو دو لوگ آپ کو بھی آشروات دیتا تھے اب کچھ ملا نہیں ہے تو اب یہ پھٹے ڈھول کی طرح بچتے پھر رہے ہیں پورے شہر کے اندر میں بہت عزت کرتا ہوں چندرکان خیرے صاحب کی وہ میرے شہر کے میرے زلے کے تو سانسد رہے ہیں خازدار رہے ہیں اور ان کا میں سممان کرتا ہوں میں ان کو یہی کہوں گا کہ میں نے تو آپ کو بلایا تھا میں نے آپ کو یہ دعوت دیا تھا آپ کو نمترن دیا تھا کہ ان گریبوں کے لیے آپ آئیے اور آپ اس کا نترتوہ کریے گا کر کے لیکن آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر جاتی دھرم ہندو مسلم یہی کرتے رہتے ہیں غریب لوگ آج جو ہے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہے اور ان کی خوشی شاید میرے حساب سے خیرے صاحب کو دیکھی نہیں جا رہی ہے اس لیے وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں کہ اب اس کو ایریسٹ کر لینا چاہیے خیرے صاحب اگر تھوڑا سا پڑھ لے کہ اگر ماسک پہننے کے لیے اگر ایریسٹ کرنا اگر یہ قانون اگر ہے تو میرے حساب سے پوری جیلیں بھری رہتی ہے خیرے صاحب نے تھوڑا سا بولنے سے پہلے تھوڑا سا قائدے قانون اگر ان کے اطراف میں کوئی ایک دو لوگ پڑھے لکھے رہے تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ مطلب قائدے قانون کیا ہوتے ہیں کون سے سیکشن کون سے ایکٹ کے تحت کیا کیا جا سکتا ہے صرف گصے میں جوش میں بول دینا کہ اس کو ایریسٹ کرو کر کے اس میں نہیں ہوتا ہے خیرے صاحب اس لئے میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے راجنیتی کے اندر لوگ